جمہو ایک بہورنگی سماج کا پرتیق ہے جس میں ہر رنگ و نسل ہر خوشبو اور ہر مہک کا پھول ہے اور یہ صحیح معنی میں جمہو کشمیر میں ہندو مسلم سکھ اتحاد کا پرتیق ہے اور ہر مذہب کے لوگ ہر ذات کے لوگ ہر زبان بولنے والے لوگ جمہو سنبھاگ میں رہتے ہیں اور جمہو نے ہمیشہ ہی اپنے آپ کو اس کا پرتیق پورے بھارت ورش میں دکھایا آج بھی اگر آپ دیکھیں ہر سال کی طرح یہاں ہر مذہب کے لوگ اس کربلا کے جلوس جب یہ نکل رہا ہے اس کے استقبال کے لیے جگہ جگہ کھڑے ہیں اور آج ان شہیدوں کو اپنی خراج اقیدت پیش کر رہے ہیں اور اپنے شیعہ برادری کے ساتھیوں کے ساتھ اپنی سہنوبوتی جتا رہے ہیں جمہو سوبہ ہمیشہ ہی بھائیچاری روایتی بھائیچارے کے لیے مشہور رہا اور ہم سب لوگ جو جمہو سوبہ کے رہنے والے ہیں جمہو کشمیر کے رہنے والے ہیں ہم پہ یہ فرض آئید ہوتا ہے کہ ہم ذات برادری اور مذہب سے اوپر اٹھ کر اس روایتی بھائیچارے کو قائم رکھیں جہاں ہر برادری کو ہر مذہب کے لوگوں کو برابر کا حق ملے برابر کا مقام ملے اور ایک کی دوسرے کے اوپر اجارے داری نہ بنے یہ شہسوی پردھان منتری مانین نرندر موڈی جی کا بھی یہ کہنا ہے کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس اور سب کے پریاس کے ساتھ ہی دیش آگے بڑھے گا اور اس سب میں ہر ور کے لوگ آتے ہیں ہر مذہب کے لوگ آتے ہیں ہر ذات کے لوگ آتے ہیں ہر برادری کے لوگ آتے ہیں اسی بات کو لے کر ہم لوگ آج یہاں اکٹھا ہوئے ہیں اب ہر چوگ میں دیکھیں گے کبھی جھانکی اور کبھی جلوس آج دھرم کے لوگ یہاں پہ نکلتے ہیں آج بھی شیعہ برادری جو کربلا کا جلوس نکالا اور کربلا میں جو شہادت ہوئی تھی ان کو ہم نمن کرتے ہیں اور جس انصاف کے لیے اور جس مجبوطی کے لیے انہوں نے اپنی برادری اور اپنے سموچے وشف کا کے لیے جو اپنا انہوں نے شہادت دی تھی ہم سم مل کر اس کو آگے بڑھاتے ہوئے کوشش کریں گے اور شیعہ برادری جو ہے دیش بھکت برادری کے کارن جانی چاہتی ہے ہم آنے والے سمیے میں اسی دیش کو اندر بھائی موڈی جی کی راہ پہ چلتے ہوئے اس دیش کے اندر ہر جاتی برادری کے لوگ دھرم کے لوگ کٹھے رہ کر اس دیش کی کائی پلٹ کریں اور اس دیش کو آگے پرم بھائی پہ لے کے جا سکیں اس سب کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ آج یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور اپنی طرف سے ہم شہادت دے رہے ہیں دیکھئے مہرم کے پویتر دن پر میں اپنی طرف سے سموچے ڈوگرہ سماج کی طرف سے سب کو شب کامنائیں دیتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو اس نئے سال کے اندر شانتی ملے آمن ملے اچھی صحت ملے اور دولت ملے اور اپنے اپنے کام کاج کے اندر وہ انتی کریں یہاں تک میرسد کا سوال ہے جمہو یہ شہر جامولوچن نے بسایا ہے اور آپ کو پتا کن قدروں پر یہ شہر بسا ہے طلاب کے ایک ہی گاڑ پر شیر اور بکری کو پانی اکٹھے پیتے دیکھا تھا اور جامولوچن نے شہر بسایا تھا میں اس اللہ سے خدا سے دعا کرتا ہوں بھگوان سے پرارتنا کرتا ہوں ہمیں توفیق بکشیں ہمت دیں کہ ہم اس بھائی چارے کو اس گزب کی رواد کو ان قدروں کو ہم ہمیشہ زندہ رکھ سکیں اور جمہو کے اندر جو ایک عدوت اس کا سلسلہ رہا ہے اس کو بنائے رکھیں بہت بہت آج کے دن پر شب کامنائیں یہ محرم کا جلوس جو آشورہ محرم دس دن کا ہوتا ہے اس کا یہ کنکلوڑنگ ڈے ہوتا ہے آج آج آشورہ کا جلوس نکلتا ہے محرم کا جلوس نکلتا ہے اس میں زلجنہ عالم اور تازیہ جو ہیں وہ نکالا جاتا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آپ کو بہت بار کہا بھی ہے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں ایک لا مثال قربانی عالم انسانیت کے لیے دی تھی جس کو کوئی کسی مذہب کے ساتھ کسی شریعت کے ساتھ کسی سنیت کے ساتھ کسی اسلام کے ساتھ یا دنیا کے کسی اور مذہب کے ساتھ کسی قسم کو کوئی واسطہ نہیں ہے وہ صرف اسلام کو اور انسانیت کو بلند کرنا چاہتے تھے جو اصلی حصول تھے اسلام کے انسانیت کے ان کو لاغو کرنا چاہتے تھے یزید جو کہ ان کے مد مقابل تھا وہ ان کے خلاف تھا مگر حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی پیش کر کے ان سارے منصوبوں کو تباہ و برباد کر دیا اور اپنی جانساروں کی قربانی دے کر علم انسانیت کو اتنا بلند کیا جس کا کوئی لا مثال ہے آج یہی جلوس نکالا جا رہا ہے جو دس محرم کو نکلتا ہے یہ جلوس اپنی روایتی شان و شوکت کے ساتھ انجمن امامیہ جمعوں کے بینر تلے پیرمیٹھا سے نکلتا ہے اور مختلف راستوں سے ہوتا ہوا کربلا کمپلیکس میں ختم ہوتا ہے اس جلوس میں جن محکمہ جات نے بھی جو حکومت نے حکومت کی ایجنسی انہیں جن نے بھی ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے ہم ان کے بہت مشکور ہیں اور شہر لاران جمعوں کے بھی بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اس گمگساری میں شرکت تک 1 اب آپ کے واتساپ پر واتساپ کریے ہائی 972 825 3663 پر